اسلام علیکم ویڈیو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خوش ہوں گے اور خیرے سے ہوں گے دوستو آج میں جس ملک کی سیر آپ کو کروانے لگا ہوں شاید اس سے پہلے آپ نے اس کا نام بھی نہیں سنا ہوگا لیکن ویڈیو شروع ہونے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور پیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تو دوستو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اس ملک کا نام پوک آئس لینڈ ہے یہ ملک کی ایک سائٹ پہ امریکہ ہے اور دوسری سائٹ پہ بریعظم آسٹریلیا ہے جس کی بیک سائٹ پہ بریعظم انٹارکٹی کا ہے یہ ایک ایسا ملک ہے جس کی اپنی کوئی فوج نہیں ہے صرف پولیس ہے اگر اس ملک پہ کوئی حملہ کرے تو اس کی حفاظت نیوزی لینڈ کی ذمہ داری ہے جب یہاں سورج گروب ہوتا ہے تو اس کے ہمسایہ ملک میں سورج دلو ہوتا ہے کوک آئس لینڈ نیوزی لینڈ کی اسیو سی ایڈ ریاست ہے اس کو دریافت کرنے والے کیپٹن جیمز کوک کے نام پہ رکھا گیا اس کے دارور حکومت کا نام رارو تونگا ہے عظیم ترین شہر پی پرسکون وادیاں ملن سار لوگ شاندار فطری حسن اور کرسٹل کلیر سائل سمندر ہیں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو کوک جزائر سے بہتر کوئی آپشن ہونا ہی نہیں چاہیے اس ملک کی سرحدیں کسی ملک سے نہیں ملتی ستارہ جزیرو سے بننے والا یہ ملک ہر طرف خوبصورت پانی میں گرا ہوا ہے اس ملک کا کل رکبہ دو سو چھتیس سکیل کلومیٹر یعنی صرف بانوے مربع میل پر ہی خوشکی ہے یہ وشنٹن ڈی سی سے تھوڑا سا بڑا ہے ہو سکتا ہے آپ کو میب میں بھی بڑی مشکل سے ہی نظر آئے اس کے شمال مشرق میں نیوزی لینڈ ہے اگر آپ نیوزی لینڈ کو گور سے دیکھیں گے تو آپ کو شمالی حصے کے آخر میں گسپون نام کا چھوٹا سا کسپہ ملے گا یہ کسپہ دنیا کا مشرق ہے سورج روزانہ یہاں سے اپنا سفر شروع کرتا ہے سورج کی پہلی کیرن اس کسوے میں اپنی آنکھ کول دی ہے اور یہاں سے سورج کا سفر شروع ہوتا ہے سورج گسپون سے سفر کرتا ہوا کپ جزائر میں گروب ہوتا ہے گسپون اور کپ جزائر میں زیادہ فاصلہ نہیں لیکن دونوں میں مشرق اور مغرب جتنی دوری ہے آپ اپنے ایک بازو میں سورج کو گروب ہوتا اور ایک میں تلو ہوتا ہوا دیکھیں گے کپ جزائر میں جب سورج گروب ہوتا ہے تو گسپون میں تلو ہوتا ہے اس ملک کی قومی زبان انگلیش اور موری ہے ملک کا نظام حکومت آئینی باشاہد ہے کپ آئس لینڈ کا مجودہ وزیراعظم ہینڈری پونا ہے اور ملک کی مجودہ ملکہ الیزبیت دوم ہے اس ملک نے چار اغسط انیس سو پینسٹھ میں خود مختار ہونے کا آلام کیا مجودہ کی بات یہ ہے اس کے شہری آج بھی نیوزی لینڈ کے شہری ہیں اور نیوزی لینڈ کے شہری اس کے سیٹیزن نہیں کلواتے اس ملک نے انیس سو بانوے میں اقوام مطاعدہ کی رکنیت حاصل کی ملک کا سب سے بڑا نسلی گروپ موری ہے جو ملک کے تقریباً ایٹی ایٹھ فیصد بنتے ہیں بارہ فیصد کے قریب دیگر مبالک کے لوگ شامل ہیں کک آئس لینڈ کا سلانہ جی ڈی پی تین سو میلین ڈالر ہے اس کی معاشیت کا دارمدار ٹوریزم، فروڈ پروسیسنگ، ماہی گری، کپڑے اور ہاتھ کی بنی مصنوعات اور آف شور کمپنیوں پر ہے اور یہ پوری دنیا میں بلیک پرل ایکسپورٹ کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے یہاں فیقاس آمدنی سولہ ہزار سات سو ڈالر ہے جو پاکستانی چھپی لاکھ پچاس ہزار بنتی ہیں یہاں کے سکول میں ہر بچے کو میوزیک اور روائیتی ڈانس کرنا سکایا جاتا ہے ملک کا امیر ترین شخص یہاں کا وزیراعظم ہی ہے اس کے قدرتی وسائل میں پھل، مچھلی اور قیمتی داتے شامل ہیں یہ ملک چار ہشاریہ تین سو پچپن ملین ڈالر کی اشیاء اکسپورٹ کرتا ہے اور چھ شاریہ پان سو ترے سٹھ ملین ڈالر کی امپورٹ کرتا ہے اس ملک کا کل رقوہ صرف آٹھ شاریہ چار فیصد ہی قابل کاشت ہے اور چونسٹھ شاریہ چھ فیصد پر جنگلات ہے ملک کا سرکاری مذہب مسید ہے باقی دیگر مذہب کے لوگ بھی اس میں عباد ہیں ان جزائر میں سلانہ دو لاکھ سے زیادہ لوگ وزیٹ کرتے ہیں اور اسے ایک خموش پیراڈائس بھی کہا جاتا ہے یہاں کا مقبول تہوار ٹی آر رے ہے یعنی پھولوں کا تہوار اس دن آپ کو ہر کوئی پھولوں کے لباس میں نظر آتا ہے یہاں پسندیدہ کیل نیٹ وال ہے اور ملک کا آئی ایس پوائنٹ ٹی مانگا ہے جو سطح سمندر سے 662 میٹر بلند ہے کوک آئس لینڈ کا موسم سمندری کنارے پر ہونے کی وجہ سے تفانی ہوایے چلتی رہتی ہیں اپرل سے نومبر موسم تھنڈا اور دسمبر سے مارچ تک موسم گرم رہتا ہے ملک میں ایک ہی ائرپورٹ ہے اور اس ملک کی ایک ہی ائرکرافٹ ریجسٹر ہے اور بھی ائرپورٹ ہے لیکن ان میں رنوے کی سہولت موجود نہیں کوک آئس لینڈ کی سب سے بڑی بندرگاہ آراتیو ہے اس کی کول آبادی دوزار بیس یو این کی رپورٹ کے مطابق ستارہ ہزار چھے سو ہیں اور آبادی کے لحاظ سے دو سو چوبیسوہ ملک ہے اس ملک کی کرنسی نیوزی لینڈ ڈالر اور کوک آئس لینڈ ڈالر ہے جو پاکستانی ایک سو نور پے بنتا ہے ملک کی ننانوے فیصد آبادی کو پینے کا ساپ پانی میں اثر ہے یہ ملک صحت پر جی ٹی پی کا تین شاریہ چار فیصد خرچ کرتا ہے یہ ملک تعلیم پر اپنے جی ٹی پی کا چار شاریہ سات فیصد خرچ کرتا ہے یہاں چار سال سے پندرہ سال کے بچے کے لیے تعلیم فری اور ضروری ہے یہاں آلہ تعلیم کے لیے بچوں کو نیوزی لینڈ اور اسٹریلیا بیجا جاتا ہے یہ ملک پاکستان سے ٹائم کے لحاظ سے پندرہ گھنٹے انڈیا سے ساڑھے پندرہ گھنٹے بنگلہ دیش اور نپال سے سولہ گھنٹے پیچھے ہے اس ملک کی انٹرنیٹ کمین کا نام ڈوٹ سیکٹ ہے اور اس ملک کا لنگ کوٹ پلس سکس ایٹ تو ہے ملک میں ممبائل یوزر کی تعداد چودہ ہزار کے قریب ہے اور تقریباً ستر پرسنڈ لوگ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں کوک آئسلینڈ ٹوریسٹ پلیس ہے اس لیے یہاں ہوتل اور ریزورٹ کم ریٹ پر مل جاتے ہیں ویزے کے متعلق معلومات کوک جزائر پر جانے کے لیے بریٹش کے زیر مطاعت ویزے کی ضرورت نہیں باقی دنیا کے تمام ممبالک کے شہروں کو ویزا اون ریول کی سہولت مجود ہے جو کتیس دن کے لیے دی جاتی ہے اگر آپ اور رہنا چاہیں تو چھے ماہ تک بڑھایا جا سکتا ہے وہاں جانے کے لیے آپ کے پاسپورٹ کی چھے ماہ کی مدد ہونا ضروری ہے نیوزی لینڈ کے ایک ہزار ڈالر ہونا چاہیے اور ساتھ میں ریٹرن ٹکٹ ہونا بھی ضروری ہے امید کرتا ہوں آج کی میری ویڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی دوستو اگر آج کی میری ویڈیو آپ کا پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے انشاءاللہ میں بہت جلد آپ کے لیے اور نئی ویڈیوز لے کر حاضر ہوں گا تب تک مجھے دے اجازت اپنا خیار رکھیں دعاوں میں یا رکھئے اللہ حافظ موسیقی